اور میں دیکھ رہی ہوں پاکستانی لوگ بہت ساتھ ہیں جو ہو گیا ہے عمران خان جی کے ساتھ گائز آپ لوگ ہمت مت ہارو وہ عمران خان جی تا وہ رہے گا انشاءاللہ عمر بر کے لیے وہ بہت اچھا ہے لیلی گائز آپ لوگ جانتے ہیں جو سیریاں میں پروبلم ہو گیا تھا وورٹ چر رہا تھا ہم ساری سیریاں لوگ بڑھ رہتے ہیں کہ کاش عمران خان جی ہمارا پریزیڈنٹ تھا ہمارا اتنا برا حال نہیں ہوا تھا تو گائز عمران خان جی زندہ باد ہے زندہ باد رہے گا اس کا نام چمک رہا ہے ماشاءاللہ ستاروں کی طرح تو آپ لوگ ہار مت ماننیے اور ماشاءاللہ وہ بہت خوش نصیب ہے کیونکہ اتنا پیار اور اتنا رسپیکٹ اتنا عزت مر رہا ہے اس کو پاکستانیوں کی طرف سے پاکستان زندہ باد ہے عمران خان جی زندہ باد ہے اور زندہ باد رہے گا عمر بر کے لیے پاکستانیوں حمد مت ہارنا وہ واپس آ جائے گا شیر کی طرح اور دنیا بھی ہل جائے مجھے ایک خاتون نے خط بھیجاتا وہ خط اس نے اپنے خون سے لکھا ہوا تھا سنیں وہ خط کیا تھا وہ خط یہ تھا اس نے کہا کہ میرے خامد کو قتل کر دیا میں اور میری بیٹی پولیس ٹیشن جاتے تھے اس کیس کو پوچھنے کے لیے ایف آئی آر کٹوائی کہتے جو پولیس والے تھے وہ کیس کو لپا کرتے گئے اور وہ میری بیٹی اور مجھے بری نظر سے دیکھ رہے تھے تو وہ تنگ آ کے اس نے ایک دن یہ خط لکھا کہ عمران خان تمہیں کبھی موقع ملے تو اس ملک کی پولیس کو ٹھیک کرنا اور وہ شخص وہ ہے جس نے تیرے تیس چالیس سالہ اقتدار کے باوجود قرآن کے اور آراد پر ٹیکس ختم نہیں کیا تھا اس شخص نے آ کر قرآن کے کاغو پر کہتا ہے جب مجھے پتا چلا کہ قرآن کا جو درامت ہوتا ہے پیپر اس نے بھی ٹیکس لیا جاتا ہے میں نے وہ ٹیکس فری کر دیا ہے اور تمہیں کیا چاہیے پھر اس نے اقوام متحدہ میں جو تقریر کی ہے اس تقریر کے بعد چچنیا کا صدر ماسکوں میں صرف اس کا ماتھے کو بوسا دینا آیا ہے کہ میں دیکھنے آیا ہوں اس شخص کو جس نے اقوام متحدہ میں اسلام کا مقدمہ لگا ہے